ایک حقیقی تصویر پیش کرنے جا رہا ہوں جو اپنے ملک و وطن سے دور روزگاری کی تلاش میں جا کر اپنی زندگی کا ایک اہم وقفہ گزار دیتے ہیں اور پھر بھی ان کو زندگی کا حقیقی سکون میں اثر نہیں ناظرین میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات آپ کو یہاں واضح کر دوں کہ میں اکثر چیزیں وہی پیش کرتا ہوں جو یا تو تجربات کے روشنے میں ہوتی ہیں یا جو آنکھیں دیکھتی ہیں یا پھر دوست احباب اپنا دکڑا سناتے ہیں یا پھر کتابوں سے تحقیق کیے بھی ہوتی ہیں کسی کی دردبری کہانی سننے کے بعد اگر اس کو محسوس نہ کیا جائے اور پھر محسوس کرنے کے بعد اگر یہ نہ سوچا جائے کہ پتہ نہیں یہی کہانی کتنے کی زندگیوں سے چرسپا ہو گئی ہیں تو پھر وہ دن ہی کیا جو احساس کے مادے سے نہ بھرا ہو آج میں کچھ آپ ہی کے جذبات کو اپنی زبانی سنانے جا رہا ہوں اس کے عمر قریب پچاس کے لگ بھگ تھی میں کچھ کام سے شہر کے ایک محلے سے دفتر کی جانب لوٹ رہا تھا تو کسی نے مجھے میرے نام سے پکارا پلٹ کر دیکھا تو ایک بائک میرے قریب کھڑی تھی میں پہلی بار ان کو دیکھ رہا تھا چہرے کی سلوٹیں دیکھ کر میں نے عمر کا اندازہ لگا لیا سلام مسلم کے بعد اس نے مجھے سیری بات کا حوالہ دے کر کہا کہ وہ آپ ہی ہیں میں نے کہا جی ہاں میں ہی ہوں کیا آپ مجھے دس میرے دے سکتے ہیں میں نے اپنی مصرفیات کی وجہ سے کہا کہ فی الوقت نہیں البتہ آپ میرے نمبر پر رابطہ کریں گفتگو ختم اور رات قریب ساڑھے گارہ بجے ایک کال آیا اپنی شناخت ظاہر کرنے کے بعد انہوں نے جب بولنا شروع کیا تو میرے ذہن میں ایک مضمون مرتب ہونے لگا ان کا کہنا تھا کہ آج سے پچیس سال پہلے جب میں شہری میں بے روزگار تھا تو لگ بک دیڑ سال کے محنت اور دور دھوک کے بعد سعودیہ کا ویزا لگا ویزا کے لئے جو اخراجات تھے میں نے وہ والدہ کے بچے کچھ سونی کی بالیاں فروخت کر کے اور بقیہ رقم دوست و احباب سے قرضہ حاصل کر کے لے لیا سعودیہ پہنچا تو چونکہ لیور کلاس کا ویزا لگا تھا اور بہت زیادہ پڑا لکھا بھی نہیں تھا تو خجور کے باغ میں مستوری کرنا پڑا ایک طرف عرب کی سخت گرمی تو دوسری جانب سخت مزاج مالک کا غصہ اور ہر درمی ایسے سخت خالات سے دوچار تھا کہ رات کی تنہائی میں بیٹھ کر اور شہر کے پرسکون ماحول کو یاد کر کے سسک پڑتا بلک پڑتا اور شہر لوٹنے کے لیے ترقی بھی سوچنے لگتا مگر دوسری ہی لمحے یاد آتا کہ ماں کی بالیاں بیچ کر آیا ہوں قرضہ لیا ہوں اس کے آدائی کے ساتھ ساتھ گھر کی ذمہ داریاں بھی سبالنا ہیں اگر میں گھر میں اپنی پریشانیاں لے کر بیٹھ جاؤں گا تو گھر میں ماں باپ پریشان ہو جائیں گے تو میں گھر میں فون کر کے جھوٹا دلاسہ دیتا رہتا کہ ٹھیک ہوں اچھا ہوں پھر آپ ہی اندازہ لگائیے کہ ایک مزدور کی کتنی تنقا ہو سکتی ہے اپنی ذاتی اخراجات گھر کے اخراجات اور پھر قرضے کیا دائیگی تین سال کا عرصہ اسی تکلیف میں گزار دیا گھر سے بلاوہ آ رہا تھا اور میرے پاس پھوٹی کوڑی نہیں تھی ہمارے شہر کے سماس سے آپ تو واقف ہیں سعودیہ سے لوٹنے کا مطلب اور اس بات شہر میں نہیں بلکہ سعودیہ میں شہر پہنچا گھر والے خوشتے میں شہر کا ماحول ملنی کی وجہ سے خوش تھا مگر میری اندر کی دنیا برباد ہو چکی تھی بے سکون تھی مجھے لوٹ کر ایک بار پھر اسی ظلمت کا دے میں قدم رکھنا تھا شہر میں اگر چھٹیوں سے زیادہ رہنے کا سوچیں لوگ پوچھ پوچھ کر ہی زندگی عجیرن کر دیتے ہیں شہر کی اس ماحول سے مجھے ڈر لگتا ہے روزگاری کا دوسرا وخوابی تین سال کا تھا مزدور جب پرانا ہو تو مالک کا اعتماد بڑھ جاتا ہے اس دوران مالک کا غصہ کم ہوا مگر تنقہ میں اضافہ نہیں اور ادھر سے گھر والوں کی دوست و حباب و رشتداروں کی فرمائشیں بڑھنے لگی شادی کے لئے زور بڑھنے لگا مگر ادھر میرا حال وہی تھا جو پہلے تھا پھر وہی روٹین خرزے سے تحفے خریدنا شادی کے لئے خرزہ جیسے جیسے آیام گزرتے گئے شادی ہوئی خرزہ کے ساتھ اخراجات بڑھ گئے اور آج پورے پچیس سال ہوئے ہیں یہی روٹین ہے بیرون روزگاری میں پوری جوانی کھپا دی ایک آشیانہ اپنے لئے بنانے کی دور کے بعد ابھی تک پرزے کا بار نہیں اترا بلکہ بچوں کی پڑھائی ان کے بہترین مستقبل کے لئے اب اس عمر میں بھی مجھے واپس لوٹ کے جانا ہے ناظرین ایک درد بری کہانی کا یہ سنسلہ مدھم سی آواز اللہ حافظ کے ساتھ قتم اس بات پر ہوا کہ ایڈیٹر صاحب یہ میرے اکیلے کی کہانی نہیں ہے بلکہ بیرون ملک میں جو بھی لوگ مزدوری کیا کرتے ہیں علاوہ ان لوگوں کے جو بہترین جاب میں ہیں سب کی یہی کہانی جو گھر سے دور ہوتے ہیں بہت مجبور ہوتے ہیں کبھی باغوں میں سوتے ہیں کبھی چھپ چھپ کے روتے ہیں گھروں کو یاد کرتے ہیں تو پھر فریاد کرتے ہیں مگر جو بے سہارا ہوں گھروں سے بے کنارہ ہوں انہیں گھر کون دیتا ہے یہ خطرہ کون لیتا ہے بڑی مشکل سے ایک کمرہ جہاں کوئی نہ ہو رہتا نہ گھر سے پار ملتا ہے بہت بیکار ملتا ہے تو پھر دو تین ہم جیسے ملا لیتے ہیں سب بیسے اور آپس میں یہ کہتے ہیں کہ مل جل کر ہی رہتے ہیں کوئی کھانا بنائے گا کوئی جھاڑو لگائے گا کوئی دھوئے گا سب کپڑے تو رہ لیں گے بڑے سک سے مگر گرمی بھری راتیں تپشالود سوگاتے ہیں اور اوپر سے عجب کمرہ گھٹن اور حبس کا پہرہ تھکن سے چور ہوتے ہیں سکوں سے دور ہوتے ہیں بہت جی چاہتا ہے تب کہ ماں کو بھیج دے یارب ماں کو بھیج دے یارب جو اپنی گود میں لے کر ہمیں تھنڈی ہوا دے کر سلا دے نیند کچھ ایسی کہ ٹوٹے نہ پھر ایک پل بھی مگر کچھ بھی نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا تو کر لیتے ہیں سمجھوتا کوئی دل میں بلگتا ہے کوئی پہروں سلگتا ہے جب اپنا کام کر کے ہم پلٹتے ہیں تو آنکھیں نم مکاں ویران ملتا ہے بہت بے جان ملتا ہے خوشی مادوم رہتی ہے فضا مغموم رہتی ہے بڑے رنجور کیوں نہ ہوں بڑے مجبور کیوں نہ ہوں آوائل میں مہینے کے سب اپنے خون پسینے کے جو پیسے جوڑ لیتے ہیں گھروں کو بھیج دیتے ہیں اور اپنے خط میں لکھتے ہیں ہم اپنا دھیان رکھتے ہیں بڑی خوش بخت گھڑیاں ہیں یہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں بڑی خوش بخت گھڑیاں ہیں یہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں ناظرین استقبال ہے فکر و خبر کی صدی بات میں یہ ایک دو کی نہیں بلکہ سائنکنوں افراد کی شکایتیں ہیں جو زبان نحال سے معاشرے اور سماج کے ڈر اور دیگر کئی اجوہات ہوتے ہیں جو ان کے ہونٹوں کو بند رکھنے پر مجبور کر دیتے ہیں سوچنے کی ہی تو بات ہے کہ گھر کے حباب اپنے کہلانے والے اور بیوی بچے اور رشتہ دار ان سے کبھی نہیں پوچھتے کہ طبیعت کیسی ہے جب بھی فون آیا یا ویڈیو کیمرانیٹ پر بات ہوتی ہے یا پیغامات تو صرف فرمائشوں ہی کی بھرمار ہوتی ہے بیوی سے اگر کہو کہ گھر کی اخراجات کھل کر نہ کرو تو پھر ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے بچوں سے کہیں کہ اپنی فرمائشیں محدود رکھیں تو پھر وہ تو یوں بھڑک کر کہتے ہیں کہ پڑوسی کے گھر میں تو سب آتا ہے اور آپ تو بس بہانی بناتے رہتے ہیں کوئی پچیس برس سے پریشان کوئی تیس کوئی پیتیس کوئی پندرہ سالوں سے سکون غارت ہو چکا ہے اہل خانہ کی پرورش میں پورا خون سک چکا ہے مگر اپنا ایک آشیانہ نہیں بنا پائے گھر میں اگر ایک بھائی کی کمائے بہترین اور دوسری کی کم تو بس اور کیا کہنے شادی کے فوراں بعد بھائی گھر میں دیواریں کھڑا کر دیتا ہے یہ ان لوگوں کی پریشانی ہے جو مزدور طبقے کی حیث سے بیرن ملک میں بڑھ سرے روزگار ہیں اور لگ بھگ متوسط طبقے کا بھی کچھ احسائی حال ہے اور جن کو اللہ نے بہترین روزگاری سے نوازہ دھن دولت اور سرمائے کا امیر بنایا تو یہ لوگ شادی بیعہ میں ایک دوسری کی عمارت کو ہونچی کرنے کے چکر میں متوسط طبقے کو جانے ان جانے میں پریشان کر رہے ہیں اس کا حساس ہی نہیں وہ تھا امیر لوگوں کی تقلید اور ناصور رسومات جو ہم نے خود گڑے ہیں اس کو پورا کرنے کے چکر میں ہر طبقہ پریشان ہے شادی بیعہ کو امیر ترین شخص کی برابری کرنے میں قرضے پر قرضہ لیا جا رہا ہے اور پھر بعض لوگ تو سوپ پر بھی قرضہ لینے پر مجبور ہو چکے ہیں امیر طبقہ اولاد کے ہر فارمائش پورا کر رہے ہیں ان کی نوجوان اولاد رات رات بھر دوستی یاری کے چکر میں لیٹش فون لے کر کہاں وقت گزاری کر رہے ہیں اس کا بھی گھر والوں کو عیب نہیں اور گھر وال اس بات کو محسوس بھی نہیں کرتے کہ سلسلے میں ان سے تربیت کی جائے مسائل بیان کریں تو یہ ایک دو نہیں بلکہ کئی ہیں جس نے مجھے اپنی کہانی سنائیں اس کا آخر جملہ تھا کہ بیرون ملک میں مزدور طبقہ جو محدود تنخواہ پر کام کرتا ہے اگر ان کے مسائل بیان کرنے بیٹھ جاؤں تو گھر والے ان سے فارمائش کرنا تو دور کی بات یہ کہیں کہ آپ بیرون ملک چھوڑ کر گھر یہ آ جائیں شہر کے پرسکون ماحول کو چھوڑ کر دن رات محنت مزدوری کر کے خون پسینہ کرنے کے بعد اپنی زندگی کا ایک اہم ترین حصہ کٹ کر اپنی بیوی اولاد بیٹیوں کی شادی بیعہ کے لئے پائی پائی جمع کر کے جب وہ شخص شہر میں مقیم ہونے کی سوچتا ہے تو اس کے پاس خود اپنا آشیانہ نہیں ہوتا اور پھر جب بیوی بچوں کے پاس یہ کہا جائے کہ اب یہی رہ کر کچھ کرنا ہے اور بچی کچھ ہی نیڈال زندگی کے کچھ لہمیں شہر میں ہی کٹنا ہے تو اچانک بیوی کا چہرہ سکڑ جاتا ہے بچوں کے حرکات بدل جاتے ہیں اور پھر اس مجبور شخص کو یوں دیکھا جاتا ہے جیسے کہ اب یہ ان کے لئے کوئی معنی نہیں رکھتا دوستو کیا میں صحیح نہیں کہہ رہا ہوں آپ خود سوچیں اور پھر ان جذبات کو آپ ہی نام دیں کہ یہ لوگ کس زمرے میں آتے ہیں ناظرین ایسا پہلے سے ہوتا رہا ہے اور اب بھی ایسا ہی ہو رہا ہے مگر ہم اسے سنجید کی سے نہیں لیتے یا پھر زمانے میں چلنے والے رسم و رواج کے بھل بھلیوں میں اپنی ایسے پھنس جاتے ہیں کہ واپس آنے کا راستہ بھول جاتے ہیں اور اگر راستہ مل بھی جائے تو سماج کی تنقیدی نظروں سے گھبرا کر واپس ہو جاتے ہیں ناظرین مجھے اس معاشرے سے پوچھنے کی اجازت دیں اللہ کی جانب سے آتا کردہ امیری اور دولت سے ہم کسی کو تقلی پہنچائیں یہ ہمارا حق نہیں بنتا شادی بیان میں حصے زیادہ اسراف کی وجہ سے معاشرے میں برا اثر پڑتا ہے اور مالداروں کی تقلید کے چکر میں متوسط طبقہ قرضہ لینے پر مجبور ہو جاتا ہے اور پھر زندگی عجیرن بن جاتی ہے قرضہ بھرتے بھرتے عمر یوں ہی گزر جاتی ہے گھر میں پرسکون رہنے والی ماں بہنیں بھائی اور رشتیدار اس مجبور و بیکس شخص کے چہرے کی ان جھویوں کی جانب کیوں نہیں دیکھتے جو غنی کی خوشیوں کو پورا کرتے کرتے اپنی ساری عمر کھاپاتے جس نے بیرون ملک میں ہو مگر یہی حقیقت ہے بے شمار مصیبتوں اور انگینت عذیتوں پر مبنی اس کی داستان کو یاد کرو تو احساس ہوگا کہ وہ شخص نے کیا کھویا اور کیا پایا اس کے حالت دے کر لگتا ہے سوچوں نے اسے نڈھال کر ڈالا ہے سیتم یہ ہے کہ اتنا سو کچھ نچھاور کرنے کے باوجود جب کمانے سے قاسر ہے تو اس کو بے وقع سمجھ کر اس کی کوئی نہیں سن رہا اور وہ غداسیوں کے شہر میں بسے رہ کرنے پر مجبور ہے مجھے وہ شخص کی کہانی نے یہ اشعار پڑھنے پر مجبور کیا کہ کسی نے پوچھا اگر مجھ سے حال دل میرا تو دل کے ٹکڑوں کا سارا حساب دے ڈالا ملے گا چین کہاں مطلبی زمانے میں اٹھایا مینے قلم بے حساب کر ڈالا چلتے چلتے میں اپنی کہانی سنانے والے اس مجبور بے کا شخص اور اس طرح جنہوں نے زندگی گزار دی یا گزار رہے ان سے پوچھتا ہوں کیا ملا آپ ناغواری بیزاری اکیلاپن اگر تھوڑا سا صبر کر کے شہر میں کچھ کرنے کی ٹھانتے تو آپ اپنا آشیانہ نہ سہی مگر اپنی کوئی تجارت ضرور ہوتی اور اولاد بھی آپ کے قابوں میں ہوتی اور آج یہ دن بھی دیکھنا نہ پڑتا دوستو یہی تلق حقیقت ہے مجھے شائر کی زبانی اپنا پیغام آپ تک پہنچانے کی اجازت دے کہ چاہت میں کیا دنیا داری عشق میں کئی سی مجبوری لوگوں کا کیا سمجھانے دو ان کی اپنی مجبوری میں نے دل کی بات رکھی اور تون یہ دنیا والوں کی میری عرض بھی مجبوری اور ان کا حب بھی مجبوری ناظرین اس ہفتے کا میرا یہی پیغام ہے اگلے ہفتے کسی اور انوان کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں اپنے میز پان کو اجازت ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ